اسلام علیکم ویورز میں ہوں حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل والٹ ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بڑی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں آج کی ویڈیو کمپلیٹلی گیزر کے بارے میں ہے اور گیزر یہ نارمل گیزر نہیں ہے عام دور میں مارکٹ میں جو نئے گیزر آئے ہیں جس کو ٹو این ون یا ٹو این کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ والا گیزر ہے اور اس گیزر کے اندر دونوں آپشنز موجود ہیں یعنی کہ یہ گیس پہ بھی چل سکتا ہے اور الیکٹرسٹی پہ بھی چل سکتا ہے ایک چھوٹا سا کلپ میں نے ریکارڈ کی ہے مارکٹ میں جب میں اسے خرید رہا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں ابھی میری بات کے بعد آپ کو وہ کلپ نظر آئے گا سیسول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے گیزر آپ کو نظر آرہی ہیں اس میں سے میں نے اپنے لیے یہ ایک سیکتا ہے کwichوں میں میں شکا کہ کانوسر میں کیا سیکتا ہے کیوں سیکتا ہے کیوں سیکتا ہے کیوں سیکتا ہے کیوں کہ اس میں اندر پیچرز ہیں نہیں دیدھیں کہ ہمیں پانچسگئلن اور پیچرز ہے کو مرتبہ ہے کچھ کرتا ہے اس میں نے پانچسگئلنوں کے ب sneaking کچھ کری ہے اس کی کو اپا بیٹرھاریا سے وزاہ کر win dealازalg اے perm мер Int Pearljon tem this CoolASH سارا دیکھ سکتے ہیں پیٹر سکیلن میں بھی ہے تی سکیلن میں بھی آتے ہیں چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بڑے چھوٹے ہیں اور دیپینٹ کرتے کہ آپ چاہے استعمال کتنا ہے یوز کتنا ہے یہ چھوٹی پہنگلی ہے تو اس کی یہ بھی کام کر سکتا ہے ایک یا دو دون ہوں تو اس کے لیے کافی ہے سپیکسی کام چیک کر سکتے ہیں کافی ساری کمپنیز آپ کو نظر آرہی ہیں اس میں نیچر ہو گیا نیسک ہے سوڑیا پوما ہو گیا اس کے بہت ساری کمپنیز ہیں جس کے اندر یہ آتے ہیں میں اپنے نئے آنے والے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری انفرمیشن موجود ہے الیکٹریکل الیکٹرونکس نئے گیجٹ الیکٹریکل اپلائنسز کی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کر دیا کریں اور ساتھ ایک سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں ساتھ ایک بیل ہے اس گھنٹی کو بریس کر دیں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسی ٹائم پہ آپ کو مل جائے پانیس گیلن کا ہے یعنی تھرٹی فائیو گیلن تقریباً ون تھرٹی فور لیٹرز بھن جاتا ہے پانی اس کے اندر اور اس کو میں نے ایک مہینہ تک ایکسپیرینس کیا ہے گیس کے اوپر اور بل میرے سامنے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس طرح کا گیزر لیتے ہیں اور رف آئیڈیا دیتے ہوں کہ دن میں تقریباً دو بار اس کی ریفلنگ ہوتی ہے پانیس گیلن کی اور یہ کتنا بل لے کے آئے گا ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں اس دسمبر کے مہینے کا بل بتاؤں گا کہ کتنا بل آیا اور ساتھ ہی الیکٹرسٹی کا بھی بتاؤں گا کہ بجلی کے اوپر جب یہ چلتا ہے تو کتنا بل لے کے آتا ہے تو بیورز اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور آن کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک نوچ نظر آ رہی ہوگی ایک کرو سا نظر آ رہا ہے اس کرو کو یہ سامنے لے آئے اس کے بعد یہ آن ہو چکے اس کو پریس رکھیں اور سپارک کو پریس کریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگنائٹ ہو چکے شولہ آپ کو نظر آ رہا ہے پائلٹ کا اس کو آہستہ 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 آپ ریلیز کریں ایسے کریں یہ پائلٹ ٹیز ہوگی اور نیچے برنر آن ہو چکے ہیٹنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اور یہ اسی طرح کے ہیٹنگ ایلیمنٹ یہاں پر لگے ہیں لیکن یہ بہت اچھی کوالٹی کے لگے ہوتے ہیں اور ہیٹنگ ایلیمنٹ بھی تھرمو سٹیٹ والا ہے یعنی کہ آپ اس کو ہائی لو کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے اکارڈنگلی ٹمپریچر اس کا سٹ کر سکتے ہیں اگر اس کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں پلگ لگا دی ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پاور آن کرتی ہے دو سو تیس وولٹ آ رہے ہیں سکس پوائنٹ نائن یعنی تقریباً سات ایمپیر لے رہا ہے اور سولہ سو وارٹ ایک کوئل لگایا ہے تو سولہ سو وارٹ لے رہا ہے دو کوئل لگائیں گے تو بتیسو وارٹ لینا شروع ہو جائے گا پاور سیکٹر ون ہے اور ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں اس وقت اس وقت ٹو فوٹی نائن یعنی تقریباً دو پچاس ہو چکے ہیں اور اس ٹائم پہ ہم نے اسے آن کیا ہے تو اس وقت جو نارمل پانی آ رہا ہے ہمارا ہیٹنگ سائٹ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایسے ہی اکس ڈگری سیلسیس بتا رہا ہے نائنٹین پوائنٹ سیون سیلسیس اس وقت نارمل ٹمپریچر آ رہا ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور ففٹی سکس ہو چکے ہیں تقریباً دو گھنٹے دو گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں اور دو گھنٹے کے بعد پانی کیا صورتی آل ہے کیونکہ ایک گھنٹے کے بعد جب میں نے چیک کیا تھا تو پانی گرم نہیں تھا بلکل نیم گرم صدا اور دو گھنٹے کے بعد ابھی پانی کیا صورتی آل ہے وہ میں چیک کروا دیتا ہوں اس دو گھنٹے کے اندر اس نے 3.30 یعنی تقریباً ساڑھے تین یونٹ استعمال کی ہیں اور اس وقت بھی یہ گرم کر رہا ہے پانی کو اور پندرہ سو وات لے رہا ہے تو برس دو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اب چیک کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس پانی جو آ رہا ہے اس کا کیا ٹمپریچر ہے تو برس دو گھنٹے دیس منٹ گزرنے کے بعد 41 ڈگری سیلسیس پہ یعنی نیم گرم پانی ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے نیم گرم ہے اس کو گرم ہونے کے لیے میرے خیال سے ابھی تقریباً تقریباً دو ایک گھنٹے کم سے کم اور چاہیے یہ ہی چاہیے ٹیورز اب بات کر لیتے ہیں بجلی کے اور گیس کے بل کی پہلے میں آپ کو بتایتا ہوں کہ میرا بل کتنا آیا ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرا اس وقت جو بل آیا ہے دسمبر کے مہینے کا وہ 12,080 روپے آیا ہے یہ کافی زیادہ بل آیا ہے گیس کا اور صرف فرسنس فیمن ایکسپیرمنٹ پہ آپ کو کر کے دکھانے کے لیے کہ آپ کو بتا سکھوں کہ گیس پہ اگر اس کو چلاتے ہیں تو کتنا بل آیا ہے اور صرف اس گیزر کا نہیں ہے اس کے اندر میرے دو ہائیورٹ ہیٹر چلتے ہیں اور اس کے علاوہ کچن کے اندر جو چولیں وہ تو بالکل چلتے ہیں ابھی چلتے ہیں الیکٹرسیٹی والی سائٹ پہ اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میرا کتنا بل آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے کے اندر جو یونٹ سے استعمال ہوئے ہیں وہ 130 الیکٹرسیٹی کے اب ایسا نہیں ہے کہ میرے صرف 130 یونٹ سے استعمال ہوتے ہیں یہ صرف کچھ اپلائنسز جو رات کے وقت گریڈ پہ چلتی ہیں یہ ان کی وجہ سے بل ہیں آپ نے دیکھا تھا کہ تقریباً دو گھنٹے چلنے پہ اس نے 3.3 یونٹ لیے تھے جو کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ لگایا ہے دن میں ایک بار ریفلنگ کر رہے ہیں تب بھی اس نے پانی کوئی تنظر گرم نہیں کیا کم سے کم یہ آٹھ یونٹ تو ایک دن کے لے گا ہی لے گا اگر آپ دو ہیٹنگ ایلیمنٹ لگا دیتے ہیں اور دن میں دو بار ریفلنگ کرتے ہیں تو اسے یہ دس یونٹ پہ بھی چلا جائے لیکن ایک بیس آئیڈیا آپ کو مل جائے آٹھ یونٹ ایک دن میں تیس دن کر لیے تو آپ کے یونٹے ہو گئے دو سو چالیس دو سو چالیس یونٹ پہ بل کتنا آئے تو آپ کا بل ہو گیا 2590 پر اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ صرف دو سو چالیس یونٹے ہی لگنی ہیں اس کے علاوہ گھر کی جتنی بھی چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ اپنے گیزر کو الیکٹریسٹی پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ تین سو سے لے کے سات سو یونٹوں کے درمیان ہی کہیں لائے کرتے ہوں گے اگر لٹ سے آپ کے پانچ سو یونٹ مہانہ لگتے ہیں جمع دو سو چالیس اس گیزر کی وجہ سے تو آپ کے ٹوٹل یونٹ ہوگے سیون فورٹی سات سو چالیس جرنل آئیڈیا سولہ ہزار روپے آپ کا بل آئے گا تو جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے کافی زیادہ بل ہے میں ہرگز بھی یہ مشروع نہیں دوں گا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس سولر نہیں ہے وہ اپنے گیزر کو الیکٹریسٹی موڈ پہ ہٹنگ کے لیے استعمال کریں تو برز امید کرتا ہوں کہ ایک اچھی انفارمیشن ایک نئے انداز سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں یہ ویڈیو فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کرنے سے ہماری بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھی ہماری کمیونٹی بھڑ رہی ہے بہت سارے لوگ ہمارے جوائن کر رہے ہیں انہیں اچھا لگ رہا ہے اس ویڈیوز کو دیکھنا تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم